کہانی کی شروعات میں ہمیں ریچرڈز نام کے لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو کی میچ کھیل رہا تھا تب ہی وہاں پر ایک لڑکا ریچرڈز کو دھکا مار کر گرا دیتا ہے اس بات پر دونوں میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد ریچرڈز اپنی گل فرنڈ کے پاس جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے میں اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا تب ہی کچھ دیر بعد ریچرڈز ایک بھیڑیا کا روپ لے لیتا ہے اس کی گل فرنڈ ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اگلی صوبہ جب ریچرڈز کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے ماتا پتا مر گئے ہیں اسے لگتا ہے شاید اس نے ہی اپنے ماتا پتا کو مار دیا ہے وہ وہ شہر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے دھیرے دھیرے یہ خبر پورے شہر میں پھیل جاتی ہے ریچرڈز کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ وہ چاندی رات میں بھیڑیا بن سکتا ہے وہ وہاں پر ایک بار میں جاتا ہے جہاں پر اسے ایک آدمی ملتا ہے اور اپنے دان دکھاتا ہے یعنی کہ وہ بھی ایک ویئر بولف ہے وہ ریچرڈز کو ایک پتہ دیتا ہے اور وہاں پر جانے کے لیے کہتا ہے وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے وہاں پر سبھی لوگ اسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے وہیں بہار ریچرڈز کو ایک آدمی ملتا ہے جس کا نام جون ہے وہ اسے کہتا ہے میں تمہیں کام دوں گا تم میرے ساتھ چلو ریچرڈز اس کے ساتھ چلا جاتا ہے رات کو ریچرڈز جنگل میں جاتا ہے وہاں پر اسے کسی کی آواز آتی ہے وہاں پر انجلینا ہوتی ہے یہاں پر انہیں پتہ لگتا ہے کہ کورنر نے ایک لڑکے کو مار دیا ہے جان ریچرڈز سے کہتا ہے تم میرے نیز کے بیٹے ہو آج سے بہت سال پہلے کورنر کو تمہاری ماں پسند آ گئی تھی پر تمہارے نانا نے اسے چھپا کر رکھ دیا اور یہ بات کورنر کو بلکل پسند نہیں آئی وہ اسے کہتا ہے ذراصل کورنر ہی تمہارا پتہ ہے یہاں پر ریچرڈز کو اپنی پوری لائف کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے ریچرڈز انجلینا کو کہتا ہے یہ کوئی پاور ہے یا شراب انجلینا کہتی ہے اگر تم ان شکتیوں پر کنٹرول کر لو تو یہ ایک پاور ہی ہے اس کے بعد ریچرڈز کورنر سے ملنے کے لیے جاتا ہے کورنر اسے کہتا ہے میں سبھی کو بھاگنے کا موقع دیتا ہوں وہاں پر ریچرڈز سبھی ویرولز کو مار دیتا ہے کورنر ریچرڈز کو بہت بری طریقے سے غائل کر دیتا ہے ریچرڈز جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے تب ہی اس کے سامنے بہت پڑی کھائی آتی ہے اور وہ اس کے اندر کود جاتا ہے وہاں پر انجلینا اسے مل جاتی ہے اور وہ اسے اٹھا کر جان کے گھر لے آتی ہے ریچرڈز کو بہت ہی ساری چوٹے لگی ہوئی تھی اگلے دن تک جان کے سارے گھاہ بھر جاتے ہیں ریچرڈ کورنر کو مارنے کے لیے جگہ جگہ پر بارود بچھا دیتا ہے وہیں اسے پتہ لگتا ہے کہ انجلینا کو کورنر کے آدمی اٹھا کر لے گئے ہیں ریچرڈز وہاں پر ویرولف بن کر جاتا ہے اور سبھی لوگوں کو بچا لیتا ہے اور یہ جان کے گھر آ جاتے ہیں تبھی وہاں پر کورنر اپنے آدمیوں کے ساتھ آ جاتا ہے جہاں پر انہوں نے بارود بچھا رکھے تھے تبھی یہاں پر بلاسٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس میں کورنر کے کئی آدمی مارے جاتے ہیں اس کے بعد ریچرڈز اور کورنر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے تبھی کورنر ریچرڈز سے کہتا ہے میں نے تمہاری ماں کے ساتھ کوئی جبردستی نہیں کی تھی ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اور مجھے کہا گیا تمہاری موم اس دنیا میں نہیں رہی اس بات کا صدمہ میں برداشت نہیں کر پایا تبھی یہاں پر جون آتا ہے وہ ریچرڈز سے کہتا ہے یہ سب میں نے کورنر سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا میں نے ہی تمہارے ماں باپ کو مارا ہے جون کورنر کو مار دیتا ہے اور وہ ریچرڈز کو بھی مارنے جاتا ہے تبھی جون جہاں کھڑا ہوتا ہے اس کے نیچے بارود ہوتی ہے اور تبھی وہاں پر بلاسٹ ہوتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانیاں پر ختم ہوتی ہے دھنیاواد